زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے یہ ایک راز ہے ایسا راز جیس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں دین کے حوالے سے ہیں اخلاقیات کا دین اور ہے دین کے اخلاقیات اور ہیں نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے تحریر کا گناہ تحریر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے انسان سے محبت نہ ہو تو وطن کی محبت بھی وہم ہے جس دیس میں ہمارا کوئی محبوب نہ ہو اس دیس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں ہر عارض کی موت موت ہے مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے موسم بدلنے کا وقت آ جائے تو وقت کا موسم بدل جاتا ہے لا محدود عارضوں ہیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے مبلغ یقین سے محروم ہو تو تبلیغ تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے تعریف خوش آمد نہیں خوش آمد بغیر صفت کے تعریف ہے خوش آمد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہو کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہو کہ یہ سچ ہے اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں خاموش خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے متعرف کرواتی ہے زندگی ایک ایسا راز ہے جو اپنے جاننے والے کو بھی راز بنا دیتی ہے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے اگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کر دی جائے تو چہرے کیسے برابر ہوں گے اسلام کے نام پر جمہوریت کا قیام دراصل اسلام اور حقیوں جمہوریت دونوں سے مزاق ہے اسلام اسلام ہے اور جمہوریت جمہوریت ہے دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتا ہے موسیقی